وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ مسجد میں ہی ہوگا جو عورتیں گھر کے اندر اتقاف کرتی ہیں ان کا اتقاف ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا دین اسلام میں ایسی کوئی رخصت ہمیں ملتی ہے یا پھر نہیں ملتی دیکھیں دین اسلام کے اندر جو بھی کام اللہ رب العالمین کے نبی نے ہمیں بتلایا ویسا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور لازم ہے ہم اس سے ہٹ کر کوئی بھی کام کریں گے ہلکا سا بھی ہٹیں گے یا پھر ہلکا سا بھی زیادہ کریں گے تو وہ کام دین اسلام کے اندر یا پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر قابل قبول نہ ہوگا ایسا ہی اتقاف کے بارے ابن نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اور قرآن کی آیات میں بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ اتقاف کہاں کرنا ہے اور اتقاف کیسے ہوگا اب بات یہ ہے کہ کیا عورت کا اتقاف گھر میں کرنا جائز ہے یا پھر نہیں جائز یا پھر اس کا اتقاف کرنا بھی مرد کی طرح مسجد میں ہی فرض ہے دیکھیں کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق ایک جگہ کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے مثال کے طور پر دین اسلام کے اندر اگر ایک مسلمان ہے اس پر حج فرض ہے یا پھر اس نے عمرہ کرنا ہے تو عمرے کی جو جگہ ہے وہ مخصوص ہے کہ مکہ مکرنمہ میں جا کر بیت اللہ الحرام کے اندر جاہی ہی عمرہ ہوگا اور اس کا حج ہوگا اس عبادت کے ساتھ وہ جگہ کو مخصوص کر دیا گیا ہے اسی طرح جو اتقاف وال عبادت ہے اتقاف وال عمل ہے اسی کا تعلق بھی جہاں انسان کے عملوں کے ساتھ ہے انسان کے عبادت کے ساتھ ہے ویسے ہی اس کا تعلق مسجد کے ساتھ بھی ہے اتقاف ایسی عبادت ہے جو کہ صرف اور صرف مسجد میں کی جا سکتی ہے مسجد کے علاوہ اتقاف کسی بھی جگہ پر کرنا جائز نہیں ہے جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَنْتُمَ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ عاقِفُونَ یہ جمع کا سیگہ بولا گیا ہے کہ اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں کہ اگر مرد اتقاف کرے گا یا پھر عورت اتقاف کرے گی فِي الْمَسَاجِدِ مسجد کے اندر وہ اتقاف کرے گی گھر کے اندر اتقاف کرنا جائز نہیں ہے اسی کے متعلق ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو عورت گھر کے اندر اتقاف کرے وہ بدعت شمار ہوگی اس کا اتقاف قبول نہیں کیا جائے گا وہ اتقاف صرف اور صرف بدعت شمار کیا جائے گا تیسری چیز دیکھیں عورتوں کے متعلق جو بھی عامال ہیں جو بھی کام ہیں وہ کام اور وہ جو بھی عامال ہیں وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات نے عورتوں کو کر کر بتلا دیئے ہیں کہ تم نے ایسے کرنا ہے اور تم نے ایسے نہیں کرنا عورتوں کے جو بھی مسائل ہیں وہیں ازواج متحرات کی سیرت سے مل جاتے ہیں لیکن دیکھیں اگر اتقاف گرم میں کرنا ثابت ہوتا گرم میں کرنا جائز ہوتا یا پھر اس کی تھوڑی سے بھی رخصت ہوتی تو ازواج متحرات میں سے کسی ایک نے بھی اپنی زندگی میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یا پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ایک سال میں ایک ازواج متحرات میں سے کسی ایک نے بھی گر کے اندر اتقاف کی نہیں کیا اگر اس کی رخصت ہوتی تو وہ حجت کے طور پر ایک سال ہی گھر کے اندر اعتقاف کر کر مسلمان عورتوں کی اس کی رخصت کی اجادت مل جاتی لیکن کسی نے بھی ایک سال بھی گھر کے اندر اعتقاف نہیں کیا تو پھر آج ہم نے یہ رخصت کہاں سے لے لی ہے اسی طرح امام نومی رحمہ اللہ بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ گھر میں اعتقاف کرنا جائز نہیں ہے اب ایک سوال جو بہت زیادہ وہ عورتیں کرتی ہیں جو گھر کے اندر اعتقاف کرتی ہیں فتنے کا دور ہے ہم مساجد کے اندر جا کر اعتقاف کیسے کریں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے عورتوں کی نماز جو ہے وہ گھر کے اندر زیادہ پڑھنی افضل ہے تو ایسے ہی اعتقاف کرنا گھر کے اندر زیادہ افضل ہے میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو کچھ عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ساتھ ایک مخصوص جگہ کے ساتھ بھی ہے نماز کا حکم اور ہے اور اعتقاف کا حکم اور ہے اور جو عورتیں فتنوں کا ذکر کرتی ہیں کہ فتنیں بہت زیادہ ہیں وہ عورتیں جب بزار جاتی ہیں وہ عورتیں جب کالج یا انیوسٹی میں جاتی ہیں تب ان کو یہ فتنوں کا احساس نہیں ہوتا تب انہیں یہ فتنے نظر نہیں آتے لیکن جب اللہ کی عبادت کا ذکر آتا ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذکر آتا ہے دین اسلام کی باری آتی ہے تو ان کو فتنوں کا فکر لگ جاتا ہے کہ یہ فتنہ ہے یا ایسے ہے یا ویسے ہے اور دوسری بات اگر کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جو فتنے کے ڈر سے جو پردہ کرتی ہیں جو عورتیں فتنوں سے ڈرتی ہیں گھر سے باہر نہیں نکلتی ہیں یا پھر وہ عورتیں بہت احتمام کرتی ہیں پردے کا گھر میں رہنے کا تو ان کے لئے یہ حکم ہے وہ اعتقاف نہ کریں اعتقاف دین اسلام کی تکمیل کی کوئی شرط تو نہیں کہ اگر اعتقاف کریں گی تو پھر ہی دین اسلام پورا ہوگا انسان کا مذہب انسان کا دین مکمل ہوگا یہ شرط نہیں ہے جو عورتیں فتنوں سے ڈرتی ہیں جو عورتیں بگھر سے باہر نہیں نکلتی ان کے لئے کوئی بھی ایسی حکم نہیں ہے کہ ان پر اعتقاف فرض ہے وہ اعتقاف نہ کریں ہاں اگر کسی نے اعتقاف کرنا ہے تو اس کا اعتقاف مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ نہیں ہو سکتا اگر وہ گھر میں اعتقاف کریں گی تو ان کا اعتقاف مکمل ہی بدعہ چھمار ہوگا ان کا اعتقاف اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں ویسے دین پر عمل کرنے کی توفیقتا فرمائے جیسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کر بتلایا اور آپ کے صحاب نے ہمیں کر کر بتلایا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین